نمشکار میرے سامنے کے باون ورشی وقتی کا ہاتھ ہے ان کے بارے میں جرور میں پڑھنا چاہوں گا اس سے پہلے میں ساری رکھاؤں کے آورنل بتانا چاہوں گا جو رکھائیں کیا کہتی ہیں ان کے فل کیا ہوتے ہیں ان فلوں کو پڑھنے کے بعد ہی ہم کسی بھی وقتی کے صحیح سروپ کے ساتھ میں سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے یہاں پر کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی کا ورط مان جو سروپ میرے سامنے ہے اس میں یدی میں دیکھتا ہوں تو یہ انگلی کوئی بدھی کے حساب سے تو ٹھیک ہے وقتی بہت اچھے وچار رکھتا ہے بہت اچھی بھاشا شہلی ہے کسی کو دھوکہ نہیں دینے والے وقتی جیسی انگلی شوریہ کے ساتھ مل جائے تو اس کا یہ فل ہوتا ہے یہاں پر یدی میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس کا پرثم پرو سے لے کر کے سیکنڈ تیرتی ہے سب کے سب یہاں پر پیڈی تریکھاؤں سے یعنی راہو ریکھاؤں سے بھرے ہوئے ہیں اس پرکار کے جب یہاں یہ چن ملتے ہیں تو وقتی اپنے جیور کے پرثم پرو یعنی مانسک اتتی سے اس سمیں ڈشٹرڈ ہے ویہوار ایک پرو جس کے کارل جھدلات بھی آتی ہے ویہوار بھی گستہ ما جاتا ہے ڈاؤن بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو ویچاروں کے اندر وقتی کو چنتہ بھی بہت زیادہ رہتی ہے ساتھی ساتھ آرتھ ایک پرو بھی خراب ہے یعنی کن ملا کر کے دھن سمبندی سمسیائی وقتی کے سامنے موں کھولے کھڑی رہتی ہیں اب بات کرتا ہوں میں آپ کی سوریہ کی انگلی کے بارے میں نے اپنے بہت سارے اپیسوڈز میں بتایا ہے اور نبی پرسینٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب جب وقتی کی دونوں انگلیاں یعنی بسپتی کی انگلی اور سوریہ کی انگلی ایک سمان ہو جاتی ہیں ایک لمبائی کی ہو جاتی ہے ایسے وقتی کا جیون پوری عمر میں بہت بڑے سمیں ایک سا چلا جاتا ہے یعنی کم سے کم ایسے وقتی کے تیس پہتیس سال ایک سمان چلے جاتے ہیں ایک اس میں وقتی اگر گریب ہے تو گریب سنگرس ہے تو سنگرس اور یدی امیر ہے تو امیر تو یہ استطیاں بہت دیکھنے میں ملتی ہیں یہاں پرثم پرو آپ کا آری ریکہ راہو ریکہ کے ساتھ پیورت یعنی وقتی بی پی کا پریشان روگ ہو سکتا ہے وقتی کو چسمہ لگ جاتا ہے جلدی ساتھی ساتھ سیکنڈ پر بہواری یعنی آپ کو نیانتر رکھنا ہوگا اپنے کروز پر اور تھرڈ پر یعنی کہ راج سرکار کا کوئی لاب نہیں اور ان ریکہوں کے بیچ میں اس سے سوریہ پروت کی ریکہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بیچ کا گیپ وقتی کو پریواری کے جمعے داریوں میں فسا کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ پریوار کے لوگ وقتی سے لاب اٹھا کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو ساتھ نہیں دیتے ایسا آدھکتر دیکھنے میں آتا ہے وقتی اپنے پریوار میں اپنے پریوار کی جمعے داریوں کو ڈھوتا ہے اب بات کرتا ہوں میں شنی کے اونگلی کے بارے میں شنی کے اونگلی کا بھی پر وہ پرتیک پر پیڑت ہے وقتی بیمار بھی ہے وقتی کو روگ بھی لگ چکا ہے وقتی کے اوپر کرج کی ریکھائیں یہ سیکنڈ پر وقت پر اور یہ تھڑ پر پر یعنی کہ دھن کے آگمن کے اس روت بھی اچھے نہیں تینوں کے تینوں پروت اتنی اچھی بری طریقے سے پیڑی تو اوپر سے بولتے نام کی سنی کی ڈھئیہ سالے ساتھی آ جائے تو وقتی اور زیادہ کشٹوں کا سامنا کرتا ہے تو یہ ورطمان کی ستیم ہے اس کے لیے پوجہ پاٹ بہت انیواریہ بنتی ہے ہاتھ میں ریکھاؤں کے ہونے کے بعد پوجہ پاٹ کی ارزکتہ زیادہ بڑھ جاتی ہے میں بات کرتا ہوں آپ کی انگلی کی اور وہ ہے آپ کی یہاں پر برسپتی کی انگلی برسپتی کی انگلی پیٹ بھی خراب دماغ بھی خراب عشور کی برتی بھکتی میں من بھی نہیں لگتا پتنی کے ساتھ تک بھی ویچارک مطبیت بچوں کی جمعہ داری بھی پوری طریقے سے پوری نہ ہونا اور اپنے آپ سے پریوار کے لوگ وقتی سے سکھا مکھا ایک طریقے سے پیڑی ترہتے ہیں اور وقتی سویم ان سے پیڑی ترہتا ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے میں بات کر لیتا ہوں آپ کے بدھ پرو کے بارے میں بدھ کا پرو اور بدھ کا پرو یا دیکھیں گے آپ کو تو کچھ دبا ہوا سا بدھ پرو اور اس بدھ پرو پر بھی اگر یہاں کھڑی ریکہ ہے تو اس کو مائنس سچوٹ اصکراؤس کا چن ہے یہ بہت عشوب چن کے روپ میں جانے جاتا ہے یعنی کہ پروت پر کوئی اچھی ریکہ کھڑی نہ ہونا پروت کی انگلی کا پہلے ہی نیچے جانا چھوٹے سے کروس کا چن لگے جانا یعنی وقتی دھن کمائے اور دھن آنے سے پہلے پھر سے اڑ جائے اس طرح کے سنکیتوں کو دکھلانے والا آپ کا یہ بدھ پرو بھی ہے اب بات کرتا ہوں اس بدھ پرو پہ پہنچنے والی ہردے سے نکلنے والی ایک ریکہ ہردے سے دھن ریکہ نکل کر جب بدھ پرو کو دیکھے دھن پرو کو دیکھے من کے اندر صرف یہ کی چنٹہ لگے ہتی ہے دھن کیسے لائیں دھن کیسے لائیں کیونکہ ہردے ریکہ سے ریکہ نکل رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کے شنی پر کے نیچے سہیوگ آتمک ریکہ تو شنی پر کے نیچے کیا ملے گی یہاں بھی جا کر کے ایک روز کے چنٹ کو بناتی ہوئی یہاں پر بھی ایک ریکہ لگی ہوئی ہے یہاں بھی ایک ایکس کا سا چنٹ ادھر بھی بنایا اور ساتھی ساتھ یہ آڑی ریکہ جا کر کے بھگوان کے پر یعنی برسپتی پر تک بھی گئی یعنی ویکتی اپنے جیون میں اگر اس پروت کو دیکھو تو آپ کو دکھائی دے گا کہ شنی پرو پر ایک طرح کی تلوار بازی ہو رہی ہے یعنی ایک سنی پرو یعنی دھن کا پرو ہو اس پر تلوار بازی ہو جائے تو ویکتی کے دھن پر بھی تلوار سوست پر بھی تلوار چلتی رہتی ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے ایک اور پر کے بارے میں اس کو بولتے ہیں برسپتی کا پر برسپتی کا پر پکھڑی ریکہ نہیں راجہ سرکار سے لاب نہیں بھگوان کی کرپا پراک نہیں ہو رہی بھگتی میں ویکتی کا من نہیں لگتا اور برسپتی پر بہت چھوٹا ہو گیا یعنی دھن کے آگمن اور لگجیریت جیون بھول جائیے گا اب یہ استطیتی تو میں ورچمان کی پڑھ رہا ہوں آپ کو آگے تک ڈرنے کی کوئی ہو سکتا نہیں ہے چلیے میں بات کرتا ہوں آپ کی ہردیہ ریکہ کے بارے میں ہردیہ ریکہ کو عدیہ آپ دیکھیں گے تو شروع سے آخر تک یو چن دیپ کے چن اس طرح کے چن اور ساتھی ساتھ اس سے گرنے والی ریکہیں یعنی من کے اندر کتنی پیڑا سواست کا ٹھیک نہ رہنا ساتھی ساتھ من کے اندر چنتاؤں کا اہدہ ہونا اور پتنی کے ساتھ بھی تو تو مہمی کے رشتے رہنا سبھی کچھ اس میں سے نکلا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا آپ کا سواستی بھی نہیں دکھا رہا ہے ساتھی ساتھ من کی پیڑاوں کو دکھا رہا ہے من کے اندر بہت زیادہ چنتاؤں کو دکھلانے والی ہردیہ ریکہ ہے کسی پرکار سے کوئی ہردیہ ریکی روک کی بات نہیں ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے نمڈ منگل پر کے بارے میں نمڈ منگل پر ہمیشہ کرم ریکہوں کی روپ میں جانے رکھا ہے کرم ریکہوں کی روپ میں اگر اس پھل کی بات کرتا ہوں تو کرم ریکھائے تو ہیں فل کی بات کرتا ہوں ایکسکیچن بن جاتے ہیں پروت کی بات کرتا ہوں بہت پوری طریقے سے پروت دبا ہوا ہے یعنی کہ ویقتی مکان میں رہے تو اچھے سنسادنوں کے ساتھ نہ رہے ویقتی سنگرس کرے تو ویقتی کو سنگرس کا لاب نہ ملے ویقتی کوئی جمین زیادہ سے سمبندیز کام کر لے تو اس میں نقصان ہو جائے اور یہاں سے نکل کر ریکھائے نیچے کی طرح اور ڈاؤن ہو جائے ویقتی کے ویچاروں کے اندر ٹینشن کا اتنا سامنا ہوتا ہے کہ ویقتی اپنے آپ میں اپنی پیلا کو کسی کو بتا مینی دکھتا آپ سنگرس کر رہے ہیں لگاتا سام ریکھا نکل کر کے چندر پروت کو جاری ہے سنگرس کا فل نہیں مللا ٹینشن مل رہی ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کا فائطہ نہیں مللا دھر کے لیے سوچ رہے ہیں وہ نہیں مللا ہے تو اس طرح کی رہو ریکھاؤ نے آپ کی بدھی ریکھا کو پوری طریقے سے دو دو بدھی ریکھائیں اور دونوں کو ہی کٹ کر کے ہمارے رکھ دیا ہے دیکھے آئیے اوپر والی بدھی ریکھا کے بعد پال کرتا ہوں اس میں بھی ایک یوکا چن ہے پھر اس کے بعد بھی یوکا چن ہے اور اس کے بعد بھی پیڑی تریکھائیں اس کو لگاتار کاٹ رہی ہیں یعنی اس ریکھا کو بھی لگاتار رہو ریکھاؤ نے پوری طریقے سے کٹا ہے بہت جیون کے اندر سنگرس بنایا ہے یہاں یہ اچھی بات ہے کہ چندر پروت آپ کا مجبوط ہے منگر پروت دتے پر کسی پرکار کے جھگڑے کے جھنجٹ کے مقدمے کے کوئی بھی یوگ نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ دوسرے پروت سے کسی پرکار کا کوئی مقدمہ برکتی آپ کے اوپر نہیں کر رہا ہے تو مقدموں سے آپ بچے ہوئے ہیں چندر پروت نیچے کا دیکھ لیجیے گا اس کے دوارہ پتہ لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن کے سکار تو نہیں ہوں گے آپ کو کوئی بڑا روگ تو نہیں ہوگا وہ تو یہاں پر چندر پروت پر نہیں لگتا کوئی ویدیسی آترا ہے وہ بھی نہیں لگتی پرانتو کیتو پروپورا کا پورا یہاں پر دیکھیں گے تو آڑی ترچی ریکھائیں اسٹار کے چن، کروس کے چن، یو کے چن سبھی کچھ ہے یعنی کہ کیتو دیتا ہے جھٹکے سے نقصان کیتو دیتا ہے کرجا کیتو دیتا ہے روک رین، رپو ساری چیزیں یہاں پر کیتو پروپورا سے پرباویت ہوئی پڑی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے شکر پروپورا کے بارے میں شکر پروپورا یعنی سنسادنوں کے پروپورا کی بات کرتا ہوں سنسادنوں کے پروپورا یعنی آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے بہت چھوٹا سا پروپورا ہے ہاتھ کا پروپورا جتنا چوڑا ہوتا ہے اتنا اس کا زیادہ لاب ملتا ہے یہاں پر بھی نچتر جیسے چن اوپر نیچے کی طرف لگے ہوئے ہیں یعنی سنسادنوں پر کینچی کے چن یہاں پر بھی دیکھلائی پڑتے ہیں میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا یہاں منگل لیکھا کے بارے میں یہ ایک منگل لیکھا آپ کو اچھی ملی یہ وہ منگل لیکھا ہے جو آپ کے اندر ساری سستیتیوں سے سنگرس کرائی گیا آپ کو اور سنگرس کرائی کر کے آپ کو سنسادنوں کو پرابت کرانے والی ریکھا کے روح میں ہے یعنی کل ملا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سہاسک ریکھا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ کب کا جیون سے ہار مان چکے ہوتے تو یہ اچھی بات ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی آئیو ریکھا کے بارے میں آئیو ریکھا کو آپ دیکھیں گے تو آئیو ریکھا یہاں سے چلی اور یہ لگ بگ جا کر یہاں ابھی کہہ سکتا ہوں لگ بگ ستتر سے اٹھتر ورس تک آگے بھی یہ ریکھا ہے بڑھتی رہتی ہے تو اس میں سے ایک ریکھا اور بھی آپ جدی دیکھیں گے تو آپ کو یہ سپورٹنگ ریکھا کے ساتھ لگے ہوئی ہے جو آپ کو ادھر سے بھی کبچ کا کام پردان کرتی ہے یعنی ریکھا کے دونوں طرف کبچ لگا ہوا ہے جو آپ کو آئیو کا کبچ دیتا ہے سنگرس سے لٹنے کی چھمتہ دیتا ہے تو یہ سب آپ کو میں نے اب بتایا یہ تو ریکھاؤں کے پھلوں کو اس طرح سے یہ یا پار سے کوئی بھی سے اسلاب نہ ملنا کام نہ ملنا بھاگی ریکھا کو دیکھئے گا پورے ہاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بھاگی ریکھا ہی نہیں دکھائی دے گی یعنی کہ اگر ہاتھ میں بھاگی ریکھا ہی نہیں ہے تو ویقتی کیا کرے گا میرے ساسطر کے انسار میں نے بتایا کہ کوئی بات نہیں ہے ویقتی کے پاس بھاگی ریکھا نہ ہو تو سوریہ ریکھا ہو سوریہ ریکھا نہ ہو تو بدھ ریکھا نہ ہو تو یہاں یا دیگہ آپ دیکھیں گے تو یہ ریکھائیں آپ کے ہاتھ کے اندر نظر ہی نہیں آتی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ دو کھڑی ریکھائیں ان کا آپ کے جیون میں لگ بہ لگ بگ ایسا کہہ سکتا ہوں کہ چھپن سے سکتا ہونے ورس میں اُدھے ہے تو یہ وہ ریکھائیں ہیں جو آپ کے جیون میں جاکہ اس عمر میں آپ کو آتک سنگز کرایا کس طریقے سے اپنے جیون کو چلا رہے ہوں گے آپ کو یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو یہ وہ ریکھا ہے یہاں بھاگی ریکھا آپ کو نہیں ملی یہاں پر ایک ریکھا یہ والی والی کٹ رہی ہے اس کا بھی لاب آپ کو مشیط رس سے آپ کے جیون کے اندر 55-56 ورس سے ملے گا تو یہ وہ ریکھائیں ہیں جو آپ کو آگے دے گی لیکن ابھی سنگز دکھائی دیتا ہے تو چلیے میں بتاؤں گا وہ فل وہ چیز آپ کو کہ اگر وہ کام آپ کر لیں تو چاہے کتنی بھی ریکھائے ہاتھ میں نہ بنے میں سرد لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ لگ بگ لگ بگ اس کے چالیس دن پوجہ کرنے کے بعد جیون کے اندر فل ملنا سرو جاتا ہے اور جب وقتی اس کو نرنتر جب ایسی ریکھاست ہوتی ہے تو وقتی کو ان پوجہ کر سال بھر کے بعد لاب ملتا ہے لگاتا نرنتر کرنے کے بعد تو چلیے اب آپ کے سوالوں پر چلتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا بلکل نشی دکھائی دیتا ہے ہاتھ میں کوئی کسی غلط آدمی کا ہاتھ نہیں ہے پھر بھی کرجہ بہت ہو گیا ہے میں نے بتایا کس کس کاران سے کرجہ ہو گیا ہوگا آپ کے اوپر بیٹی کے ویوہ کی بات ہے نشی طرح سے آپ کو بہت جھلتے دھن کے آگمن نہیں ہیں تو بیٹی کی جنم پتری سے ہم بتا پا سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے ان کا بیوہ کیسا ہوگا آپ کے ہاتھ سے دیکھیں ان کا ہاتھ پتہ نہیں لگتا ان کی بیوہ کا میرا مکان بننے کے یوگ ہے یا نہیں ابھی تو مکان کی بلکل بات ہی مت کیجئے گا ایسا اگر سنبابنہ ہوگی تو آپ کے جیون میں وہ لگ بگ لگ بچ چھپن ستہ ون میں ہو سکتی ہے وہ بھی میں ہو سکتی بولنا ہوں بھی بنا نہیں ہے کرج مقت ہوں گا نہیں میں جو پوجہ بتا رہا ہوں بلسول اگر آپ اسے کریں گے تو کرج مقت ہو جائیں گے اور آپ کی اچھا کرج چکا نہیں کی ہے تو نیچی طرف سے آپ چکا بھی پائیں گے تو اب آپ کیا کریں اور آگے کا جیونی چندہ نہ کریں جو میں پوجہ بتا رہا ہوں بھائی سا کر لیجئے اس سے آپ کو لا مل جائے گا انگوٹی کوئی نہیں پہنے لکھئے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی انگوٹی نہیں پہننے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس پکراج ہے تو پہن سکتے ہیں تو یہ پوجہ بتا رہا ہوں ان کو کرنا پڑے گا آپ کو جرور جیدی آپ چاہتے ہیں دھن کمانا جمعیداریوں کو پورا کرنا بھاگے رکھاؤں کو بنانا بھاگے کا ادا کرنا آپ کو روزانہ سری سکتم کا پارٹ کرنا پڑے گا سری سکتم کا پارٹ نتیہ کریے گا اور ساتھ میں پڑیے داریدرے دہن سروت آپ کو داریدرے دہن ملکہ سروت کا تو لنک میں بھید دوں گا اور سری سکتم کا بھی لنک بھید دوں گا تو وہ دونوں کے دونوں آپ پڑھئے گا کتاب بھاگا لیجئے نہیں تو فون سے پڑھ سکتے ہیں آپ روزانہ سری سکتم داریدرے دہن سروت کا روزانہ پارٹ کریے گا تو آپ کے جیون سے آپ کو نشتیت روح سے سمسیاؤں کا ندان مل پائے گا آپ اتنا کریے جیون میں آپ سکھی رہیں یہی میری سب کاملہ ہے نمشکال